اسلام آباد ہائی کوٹ نے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی زمانت منظور کر لی توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت پر سماعت اسلام آباد ہائی کوٹ کے جسٹس میاں گھل حسن اور انگزیب نے کی دوران سماعت جسٹس حسن اور انگزیب نے تفتیشی افسر سے سفصار کیا کہ آپ کو بشرا بی بی سے تفتیش کی ضرورت پڑی جب سے کیس منتقل ہوا آپ نے کوئی تفتیش کی ایف آئیے کے تفتیشی افسر نے جواب دیا نہیں مجھے ضرورت نہیں پڑی فازل جج نے کہا بہت شکریہ جسٹس میاں گھل حسن اور اگزیب نے ریمارکز دیا کہ برطانوی وزیراعظم بھی تحائف اپنے ساتھ گھر لے گیا ہے سب نے اسے کہا رولز کے مطابق لیا ہے اسے کہا گیا کہ رولز اپنی جگہ لیکن تمہارا قد کارٹ بھی ہے ایف آئیے پروسیکیوٹر نے کہا کہ جیولری آئیٹم کی فیزیکلی دستیابی تک اس کی مارکیٹ ویلیو کا تعیون نہیں کیا جا سکتا یہ جیولری سیٹ کبھی جمع ہی نہیں کروایا گیا اپنے پاس رکھتے ہوئے ہی قیمت لگوائے گئی ریاست کو اس جیولری سیٹ کا درست تخمینہ لگوانے کا موقع ہی نہیں دیا گیا عدالت نے کہا کہ اس کی قیمت کا تعیون تو جیولری سیٹ سامن رکھ کر آکشن میں سب سے زیادہ بولی دینے والے کے مطابق ہونا چاہیے اگر یہ بلغاری سیٹ واپس کر دے تو کیا ہوگا اس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیب قانون میں تو پولی بارگین ہے لیکن اس قانون میں ایسی کوئی شک نہیں اسٹس میاں گلحسن اور اگزیب نے کہا کہ تو شکانہ کے تحفے کی قیمت کا درست تخمینہ آکشن کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے اب کسی شاپ سے گھڑی لے کر نکلے پھر بعد میں اس کے قیمت لگویں تو کیا قیمت لگے گی ایف آئیے کے تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ ریاست کو ملنے والا گفت جمع کروانا اور ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے قانونی طریقے سے خریدے جانے تک گفت ریاست کی ملکیت ہوتا ہے پروسیجر کے تحت قیمت کا تخمینہ لگانے کے بعد چار ماہ میں توفہ خریدا جا سکتا ہے کیس ایسے گفت سے متعلق ہے جو جمع ہی نہیں کروایا گیا ریاست کا ملکیتی تحفہ خریدنے سے قبل اپنے پاس نہیں رکھا جا سکتا جسٹس حسن اور اگزیب نے پوچھا بشرا بی بی نے تحایف جمع نہیں کروائے تو بانے پچھوائے کو ملزم کیوں بنایا گیا جس پر ایف آئیے پروسیکیوٹر امیر امجد نے کہا کہ پبلک آفس ہولڈر بانے پچھوائے تھے جسٹس میاں حسن اور اگزیب نے کہا کہ یہ تو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی طرح کا کیس ہے اس کیس میں بھی شوہر کو بی بی کے کیے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا ایف آئیے پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ یہ کیس اس سے تھوڑا مختلف ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گھل حسن اور اگزیب نے مقلا کے دلائل سننے کے بعد تو شخانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی زمانت مزور کی عدالت نے بشرا بی بی کی زمانت دس لاکھ روپے کے مچلکوں پر عوض کی